اسلام علیکم guys welcome back to my new vlog تو guys آج کی vlog میں ہم ان پیگن میں سے کوئی بھی دو پیگن سیلیکٹ کریں گے اور جو ہے اس کو اپنے ادھر گھر سے تقریباً بھی guys کوئی دس پندرہ کلومیٹر دور جائیں گے دور جا کے ادھر سے وہ دو پیجن اڑائیں گے اور guys دیکھنا ہے کہ وہ پیجن جو ہے وہ دوبارہ ہماری اس گھر پہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے تو guys آج کی ویڈیو بہت زیادہ یار انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آپ نے انٹرسٹنگ لازمی سے ویڈیو میں بنے رہنا ہے کیونکہ guys اب مجھے بھی نہیں پتا کہ ہمارے پیجن واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے life میں یہ ہمارا پہلی بار ایسا experience ہے تو guys آپ نے ویڈیو میں انٹرسٹنگ لازمی سے بنے رہنا ہے تو جلدی سے guys اپنا جو ہے یہ experiment شروع کرتے ہیں چلو بھی ہم ان میں سے کوئی بھی دو پیگن سیلیکٹ کر لو تو guys آپ کو جو پیگن ہم سیلیکٹ کریں گے وہ دکھائیں گے آپ نے غور سے دیکھ رہنا ہے ان پیجن کو وہی پیجن ہم اگر واپس آئے تو بھی آپ کو بتا دیں گے نہیں آئے تو بھی آپ کو ویڈیو میں پتا چل جائے گا guys پیجن ہمارے پاس کافی سارے ہیں اور کچھ جو پیجن ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہاں پہ بھی کچھ دو پیجن یہاں پہ گھوم پھیر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور guys کچھ ادھر جو ہے یہ دیکھیں ایک آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں تین پیجن یہاں پہ ہیں اور ایک جو guys پیجن کا بڑا کھڑ ہے وہ ادھر بھی بنا ہوا ہے نیچے تو سلیکٹ ہو گئے ہیں تو guys یہ دو پیجن جو ہے ہم نے سلیکٹ کر لی ہیں guys کو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دو جوڑا ہے یہ کیا تو guys آپ نے دیکھ لیا ہم نے جو پیجن دو سلیکٹ کیا ہے اب جلدی سے جو ہے گھر سے تھوڑا دور جائیں گے تھوڑا نہیں guys بہت زیادہ دور جائیں گے اور ادھر سے جا کے ان دو پیجن کو اڑائیں گے اڑانے کے بعد guys آ جائیں گے اپنی چھت پہ واپس اور guys دیکھیں گے کہ یہ تو پیجن واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے تو چلو جیس جلدی سے شروع کریں تو guys ابھی فیلال ہم گھر سے تھوڑا دور آ گئے ہیں ابھی اتنا زیادہ دور بھی نہیں آئے اور guys یہ دیکھیں اس طرف جا رہے ہیں ہم نے اس طرف ہم جا رہے ہیں ابھی اور guys ابھی کافی دور جائیں گے کافی دور جا کے پھر جو ہے ہم وہاں سے پیجن کو اڑائیں گے اور guys اس کے بعد ہم جو ہے تھوڑا پیجن کے پیچھے بھاگیں گے بھی کہ کس سائیڈ پہ جاتے ہیں اور جب ہمیں لگے گا کہ یہ ہمارے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو guys پھر ہم جلدی سے در پہنچیں گے اور جو ہے وہاں پہنچ کے پیجن کو اتارنے کی ٹرائی کریں گے اور یہ دیکھیں ابھی فیلال میں نے یہاں پہ دو پیجن پکڑے ہوں ہیں اور یہ ہم ہاتھ بائیک چلا رہا ہے ابھی اور guys جو ہے ہم اپنی منزل کی طرف روان دوا ہے اور guys ابھی جلدی سے جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں گھر سے کافی دور جانے کی کافی دور جا کے پھر جو ہے guys وہاں سے پیجن اڑانے کی تو ابھی فیلال guys جا رہے ہیں گھر سے دور کیا لگتا ہے ہم آج آ جائیں گے واپس تو guys ہم آج کو پورا یقین ہے کہ جو پیجن ہیں ہمارے وہ واپس آ جائیں گے یار مجھے نہیں پتا کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو یہ تو guys آپ ویڈیو میں ہی پتا چلے گا تو آپ نے ویڈیو میں ہند تک لازمی سے بنے رہنا کیونکہ یار نہیں پتا نہیں پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے تو guys ویڈیو تو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی بھی تو ابھی guys تھوڑا جو ہے سفر جو ہے جلدی سے تیہ کرتے ہیں موٹ سیکل تھوڑا سا جو ہے جلدی چلاتے ہیں تاکہ جو ہے یار کیونکہ یہ دیکھیں دین بھی جو ہے کافی جو ہے ڈھال چکا ہے اور رات ہونے والی ہے جلدی سے جو ہے نا ہم تھوڑا دور جانے کی جو ہے جلدی کوشش کرتے ہیں تو guys ابھی فیلحال یہ ہمیں location ملیا ایک جو کہ ہم سڑک پہ آ رہے تھے وہی سیدھی سڑک ہم کافی دور لے آئے اور یار یہاں سے مجھے confirm تو نہیں لیکن تقریباً بھی یار بارہ سے پندرہ کلومیٹر جو ہے وہ سفر بنتا ہے ہمارے گھر کا تو یار اتنی دور آ کے ہم پیجن کو یہاں پہ جو ہے چھوڑیں گے اور دیکھیں گے کہ یار یہ گھر پہ آتے ہیں نہیں آتے یہ تو آپ ویڈیو میں پتہ چلے گا گئیز اگر آپ کے پاس بھی پیجن ہے آپ پیجن کی شکین ہے یا آپ اس طرح کے پیجن جو ہے اڑاتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ نے مجھے لازمی سے کمیٹر میں بتا دینا ہے تو guys جلدی سے جو ہے اپنے پیجن کو اڑاتے ہیں کیونکہ یار اب مجھ سے بھی نہیں ویٹ ہو رہا جلدی سے ان کو اڑا کے اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر پہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے تو اڑا ہے ہم آپ پھر ان کو یہ guys کو ایک بار پھر دکھا دیں یہ guys یہ آپ ایک بار پھر دیکھ لیں وہ ان کا color وغیرہ آنکھیں چیک کروا دو یہ دیکھو یہ وہ والا گیا اور اس سے یہ لگا ہو رہا ہے تو یہ چھوڑ دوں پھر guys چھوڑا پھر تو guys یہ ان کو یہاں پہ اڑا دیا ہے تو guys ابھی تو یہ یار اس side پہ جا رہے ہیں guys یہ یہیں پہ فیلحال اڑ رہے ہیں اب یار مجھے نہیں پتا یہ کس side پہ جائیں گے basically تو guys یہ دونوں کبوترییاں ہیں اور مجھے کہنا چاہیے کہ یہ پتا نہیں کس side پہ جائیں گی اور یہ یہاں پہ فیلحال اڑ رہی ہیں ابھی یہ camera میں نظر آنا باندھ ہو گئی ہیں کیونکہ یار مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی اونچی چلیں گے نہیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اب camera کی آنکھ پتا نہیں یہ دیکھے guys اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں یہاں پہ یہ pigeon اڑ رہے ہیں کہاں گئے تو guys یار جلدی سے ان کے پیچھے باگتے ہیں یار مجھے نہیں لگتا camera میں جو ہے نظر آ رہے ہوں گے کیونکہ یار pigeon کافی اونچے چلے گئے ہیں یہ دیکھیں guys یہاں پہ ہمارے pigeon ہیں guys جلدی سے جو ہے ان کو روک لو یار تھوڑ بھی روکو یہاں پہ تو guys ابھی فیلحال یہاں پہ pigeon اڑ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہ guys آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ایک ادھر ہے یہ دیکھیں اور جو دوسرا pigeon ہے وہ بھی یہ دیکھیں اس کے ساتھ ہی دونوں کٹھے فیلحال اڑ رہے ہیں اور guys ابھی تو ہم نے یار ان کو جہاں پہ اڑایا تھا وہیں پہ اڑ رہے ہیں ابھی یار دیکھیں گے کہ یہ گھر کی طرف جاتے ہیں یا پھر نہیں جاتے ہیں یہ دیکھیں guys اگر آپ کو میں دکھا سکوں یہ جو ہے ابھی guys یہ درک یہ ہے دیکھیں guys اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو guys یار ابھی جہاں پہ ہم نے چھوڑے تھے وہ تقریباً یہاں سے کافی دور تھی location جو ہے ہم ابھی جو کچھ آگے آ چکے ہیں یعنی کہ تقریباً دو تین کلو میٹر ابھی اتنی زیادہ بھی نہیں دو تین کلو میٹر کا جو ہے سفر تیہا ہو گیا ہے اور پیجن ہمارے جو ہیں وہ ابھی فیلحال دکھائی نہیں دیرے کدھر ہیں وہ جا رہے ہیں guys یہ دیکھیں یہ ابھی کیمرے میں نظر نہیں آئیں گے باقی میں آپ کو دکھانے کی ٹرائی کرتا ہوں ابھی تو یار مجھے خود نہیں نظر آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں یہ دیکھو guys یہ آ گئے ہیں guys یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بار پھر guys یار پیجن جو ہے ابھی ہمیں فیلحال نظر نہیں آ رہے ایک جو ہے کبوتری نظر آ رہی ہے ایک پیجن نظر آ رہے اور یار دوسرا میں نہیں نظر آ رہا اس لیے جو ہے ابھی تھوڑا آگے جاتے ہیں اس سائٹ پہ جدر سے ہم آئے تھے تو ابھی ادھر چلتے ہیں یار کیونکہ ابھی دوسرا پیجن نہیں نظر آ رہا اس کو جا کے جو ہے ڈونڈنے کی ٹرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں guys ایک ادھر اڑ رہا ہے اور دوسرے کا نہیں یار پتا چل رہا دوسرا کدھر گیا ہے ابھی فیلحال guys تھوڑا ادھر آگے جا کے بھائی کو روکتے ہیں روکے پھر ان کو جو ہے ٹرائی کرتے ہیں ڈونڈنے کی فائنڈ آؤٹ کرنے کی اور جیسے guys ہمیں نظر آتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور guys دیکھیں گے یار یہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے کیونکہ یار مجھے تو شاکی لگ رہا ہے کہ پتا نہیں یہ آتے ہیں کہ نہیں آپ guys ابھی فیلحال ایک جو پیجن ہے ہمارا وہ ادھر ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو یہ دیکھیں ادھر ابھی فیلحال ایک پیجن ہے اور جو دوسرا ہمارا پیجن ہے وہ i think مجھے جو لگتا ہے نا یار وہ گھر کے قریب چلا گیا guys یہ دیکھیں دوسرا پیجن ادھر جو ہے اڑ رہا ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ کدھر گیا guys ابھی یار فیلحال کیمرے میں نہیں نظر آ رہا اور ایک پیجن ادھر سامنے جیدر آپ کو سورج گروہ ہوتا نظر آ رہا ہے بالکل اس کے ساتھ یہ دیکھیں اوپر کی طرف یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا واضح یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا ایک پیجن جو ہے وہ اڑ رہا ہے فلائی کر رہا ہے اور جو دوسرا پیجن ہے دوسرا پیجن بھی میں آپ کو دکھانے کی ٹرائی کرتا ہوں نظر آ رہا ہے دوسرا پی یہ گھر کی طرف اب جا رہا ہے واپس یہ جو ہے ابھی گھر کی طرف جا رہا ہے اور اس کو یا ٹرائی کرتے ہیں ابھی یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے ہمارے گھر کی طرف جا رہے ہیں ابھی کچھ جو ہے مجھے تسلی ہو رہی ہے کہ یہ گھر میں واپس جائیں گے اور گھر ابھی فیلحال ادھر یہ آپ کو ایک رستہ نظر آ رہا ہوگا یہ گھر ہم نے جب پہلے ویڈیو شوٹ کر رہے تو اس میں آپ کو سارا ویڈیو نہیں بنا پاس سکے کچھ ریزن کی وجہ سے کیونکہ بائیک کافی تیز چلانی پاڑ رہی تھی اور جمپ وغیرہ کافی رستہ خراب تھا ابھی میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ سڑک کافی زیادہ خراب ہے تو گھر ابھی جلدی سے گھر پہنچنے کی ٹرائی کرتے ہیں اور گھر میں جا کے ادھر سے دیکھیں گے کہ پیجن ہمارے واپس آتے ہیں نہیں آتے گھر آپ نے کومنٹ میں لازمی سے بتانا ہے کہ پیجن ہمارے واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے باقی فیلال ہم اپنی طرف سے پوری ٹرائی کر رہے ہیں ان کو واپس گھر لے جانے کی ابھی فیلال یہاں پہ کچھے رستے پہ آگئے ہیں اور یہاں پہ کافی زیادہ مٹی ہے اور بائیک کے سلیپ ہونے کا بھی خطرہ ہے اس لیے ہم بائیک تھوڑی آہستہ چلا رہے ہیں ادھر سے باقی گئی ادھر دیکھیں اسمان میں ابھی فیلال کہیں بھی ہمارا کوئی پیجن دکھائی نہیں دے رہا ہم جو اپنی طرف سے پوری ٹرائی کر رہے ہیں جلدی سے جلدی جو ہے گھر پہنچ جائے کیونکہ یار گھر پہنچ کے پھر تسلی ہوگی ادھر کہ پیجن کہیں نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں کیا بنے گا گائز اب فیلال گھر کی طرف گئے ہیں کیونکہ ہم نے ویڈیو میں دیکھا تھا کہ وہ گھر کی طرف جا رہے تھے لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ گھر پہنچیں گے فیلال اور گائز میں آپ کو نا کیمرہ تھوڑا سا زوم کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر مجھے کہیں پیجن نظر آتے ہیں تو یار ادھر کہیں پہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو نہیں نہیں گائز ابھی فیلال یار کوئی بھی پیجن نظر نہیں آ رہا ہم نے دو بھوتریاں اڑائی تھی پیجن اڑائی تھی تو گائز ابھی فیلال تو نظر نہیں آ رہی یار باقی گھر پہنچنے والے ہیں تقریباً تین کلومیٹر دو سے تین کلومیٹر سفر رہتا ہوگا ہمارا جلدی سے یار گھر پہنچ کے آپ کو دکھاتے ہیں پھر کہ پیجن ہمارے آئے ہیں یا نہیں آئے گائز آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے لازمی بتانا ہے کہ پیجن ہمارے آئیں گے یا پھر گوم ہو جائیں گے فیلال جلدی سے گھر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں گائز ابھی جو فیلال ہمیں یہاں پہ آگئے ہیں وہ اپنی چھت پہ اور گائز یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں ایک چیز دکھاؤں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے جو پیجن ہیں وہ یہاں پہ گھر پہ آئے ہوئے تھے یار ہم تو ان کو ادھر ادھر زلیل ہو رہے تھے ڈونٹ رہے تھے اور یہ مجھے سانس بھی دیکھیں کافی یہاں پہ سانس بھی چڑھا ہوئے کیونکہ یار پیجن کے پیچھے یار کافی زیادہ بھاگنا پڑ گیا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی گائز یہ ابھی فیلحال اڑ رہے ہیں باقی یار یہ چھت پہ اترے نہیں ہیں تو حماد بھی ابھی جو ہے وہ پیچھے رہ گیا تھا میں جلدی سے جو ہے بھاگ کر آ گیا تھا چھت پہ ابھی گائز یہ دیکھیں یہاں پہ آ گئے ہیں ابھی یار مجھے نہیں پتا کہ یہ چھت پہ نیچے اتریں گے یا نہیں اتریں گے کیونکہ یار ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں دو پیجن سیلیکٹ کیا تھے پیجن ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں تقریباً بیس پچیس پیجن ہیں ان میں سے ہم نے دو سیلیکٹ کر کے ان کو جو ہے گائز اڑایا تھا گھر سے کافی دور لے جا کے اور پھر ہم نے کیونکہ یار یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ اٹھیں کیونکہ یار ہم نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کرنا تھا کہ کیا ہمارے پیجن ہمارے گھر پہ واپس آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے اور ابھی تک تو انسکسیس فول ہیا سکسیس فول نہیں ہوا تو سکسیس فول تو تب بھی ہوگا جب یہ دونوں چھت پہ اتر آئیں گے تو ماد یہ خود اتریں گے انہیں اتارنا پڑے گا اتارنا آتا ہے آپ کو تو گائز یہاں پہ ہم نے آپ کو چار پیجن دکھائے تھے جو کہ دو ادھر اور بھی ہیں ابھی فیلحال ان دو پیجن کو نکالتے ہیں نکال کے جو ہے ان کو باہر چھوڑتے ہیں چھتے ہیں شاید ان کو دیکھ کے یہ اتر ہیں اور جو ہمارا ایکسپیرمنٹ ہے وہ سکسیس فول ہو جائے باقیار میں آپ کو دکھاؤں تو یہ پیجن اور بھی ہیں یہاں پہ لیکن ان کا جو ہے نا ہم ان سے کوئی تلق نہیں جوڑنا چاہتے کیونکہ یہ اور پیجن ہے اور یہ جو ادھر ہمارے پاس چھتے ہیں یہ اور پیجن ہے تو گائز ابھی فیلحال جو ہے کدھر گئے یہ دیکھیں گائز نہیں ابھی کوئی نہیں باہر آیا تو گائز یہاں پہ یہ دونوں آگئے ہیں گائز ابھی فیلحال ہم نے جو دو ہمارے پاس پیجن تھے گائز یہ پیجن بھی ہم نے ایک پکڑا تھا جس پہ ہم نے ایک پورا ویلوگ بنایا تھا اگر آپ نے وہ ویلوگ نہیں دیکھا تو وہ آپ ویڈیو آپ کو ڈسکریپچن میں مل جائے گی یا پھر آپ چینل پہ جا کے وہ بھی واش آؤٹ کر سکتے ہیں تو گائز ابھی فیلحال دو پیجن ہی نکالے تھے گائز ایک پیجن یہاں پہ ایک آئی تین کھڑے میں ہی ہے پیجن ہمارا اور وہ ابھی اس کا جو ہے موڈ نہیں ہے باہر نکلنے کا شاید وہ نراز ہے کوئی ایسا سین ہے اور یہ دیکھیں یہ دونوں پیجن ابھی فیلحال فل مزے سے ادھر اڑ رہے ہیں تو گائز ہمیں اتنا تو یقین ہو گیا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی کسی کے ساتھ مقابلہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ نے بھی پیجن چھوڑنے اپنے دور جا کے اور ہم نے بھی چھوڑنے اور دیکھنے کس کے واپس آتے ہیں تو یار ابھی ہمیں اتنی تو امیر ہے کہ یہ ہمارے دو پیجن جو ہے وہ واپس آ جائیں گے ان کے کوئی بچے وغیرہ بھی ہیں ابھی یہ پٹھیاں ہیں تو گائز یہ کہہ رہا ہے ابھی یہ دونوں جو ہے پٹھیاں ہیں چھوٹی بچیاں ہیں تو ابھی ان کے بچے وغیرہ نہیں ہیں تو ابھی فلحال ان کو اڑھایا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آگئی ہیں یہ چھتری پہ اتر آتی ہیں نہیں گائز یہ کہہ رہا ہے یہ چھتری والی نہیں ہیں کبوتری ہیں دونوں ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ آگئی ہیں یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے گائز اب یہ بیٹھ جائیں تو گائز ابھی فلحال ہمارا یہ ایک پیجن یہاں پہ اڑ رہا ہے اور دوسرا پیجن ہمارا وہ ابھی نظر نہیں آرہا وہ بھی آپ کو یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ہمارا ایک پیجن فائنلی یہاں پہ ایک پیجن آگیا ہے اور یہ لال کلر کا یہ پہلے ہمارے پاس ادھر نیچے چھوڑا ہوا تھا وہ والا ہے اور یہ دیکھیں ابھی جو ہے ایک رہا گیا ہے اس کی بھی پوری کوشش کرتے ہیں اس کو اتارنے کی گائز ابھی ایک پیجن ہمارا واپس آگیا اور یہ نہیں ابھی آرہا ہے یہ پتہ نہیں آپ تنگ کرے گا تو ہم بھی یار ویٹ کریں گے اس کو جب تک یہ نیچے نہیں آئے گا ہم جو ہے پوری ٹرائی کریں گے اور اس کو نیچے لانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے ایک ابھی یہ دیکھیں یہ کیا کر رہی ہے دیکھو گائز یہ اڑ کے آئی ہے شاید اسے کافی زیادہ سانس وغیرہ چڑھا ہوئے تو گائز گرمی بھی آ رہا آپ کے سامنے ہے تاکہ تھوڑی دیر یہ سانس وغیرہ لے لے باقی اسے پھر پانی شانی پلاتے ہیں تو ابھی جو ہے دوسرا یہ دیکھیں گائز یہاں پہ سامنے ہے ابھی گائز یہ اس کا ویٹ کرتے ہیں یار یہ پتہ نہیں اب نیچے آتا ہے یا نہیں آتا تو گائز تھوڑا ذرا صبر کریں گے ویٹ کریں گے اس کے نیچے آنے کا تو گائز ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ گیا ہے کافی یار اسے دیر ہو گیا اڑتے ہوئے اور ابھی جو ہے یہ نیچے آنے کا نام وغیرہ نہیں لے رہی بلکل بھی ابھی یار یہ گائز اب مجھے امید نہیں نہیں یہ پھر اڑتا شاید یار یہ بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہے اس لیے یہ نیچے نہیں اتر رہی یہ جو کبوتری ہے ابھی یہ دیکھیں گائز کیسے یہ پانک اپنے بلکل ایک جگہ پہ جو ہے نا روک ہے پھر اڑتی ہے باقی یار امید کرتا ہوں اب جو ہے یہ پیجن نیچے آ جائے گا یار لیکن جو ہے اس کا آنے کا شاید موڑ وغیرہ نہیں ہے تو گائز یہ دیکھیں ابھی یہ پھر اڑ گیا ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ گیا ہے یہ پیجن اور گائز ابھی یہ دیکھیں یہ گائز بیٹھتے بیٹھتے جو ہے نا گھر پہ پھر اڑ جاتے یہ دیکھیں ابھی یہ پیجن جو ہے پھر اڑ گیا ہے ابھی جو ہے یہ ہمارے کو دیکھیں یہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا ہے کہہ رہا ہے پتہ نہیں 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 رونا نہیں ہے یار رونا نہیں تو گائز ابھی یہ پیجن جو ہے ادھر آ گیا یہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تاکہ یار گائز آپ نے لازمی سے کمیٹ میں بتانے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے یا نہیں آتی اور یہ دیکھیں ابھی اس کے کام یہ گائز ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ابھی بیٹھنے لگا ہے پیجن باقی یار یہ نہیں بیٹھتا یہ پھر اڑنے لگ جاتا ہے تو یار آپ نے کمیٹ میں لازمی سے بتانے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے یا پھر نہیں آتی اور گائز اگر آپ ہم سے پیجن بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ہم سے جو ہے لازمی سے رابطہ کرنا ہے ہم آپ کو پیجن بھی جو ہے اونلائن پروائیڈ کر دیں گے باقی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ یہ پھر نہ اڑ جائے یہ یہ گائز بیٹھ کے ہے پیجن فیلحال تو گائز جو ہمارا ایکسپیریمنٹ ہے وہ بالکل سکسیسفل ہو چکا ہے جو ہے پورا ہو چکا ہے یار کیونکہ ایکسپیریمنٹ اس میں یار ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ایسی میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ ہم جو ہے نا پیجن جو ہے اپنے دو لے کے جائیں گے اور ان کو جو ہے گھر سے کافی دور چھوڑیں گے اور پھر گائز جو ہے دیکھیں گے کہ وہ ہمارے گھر پہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے تو ان کی کتنی کتنی ایج ہوگی چھے مانت بن دونوں کے ادھر ہی ہے یعنی کہ بچے پیدا ہوئے تھے تو ان کے ممی پاپا وہ نیچے ہے تو گائز ان کے آپ کو ممی پاپا بھی نیچے جا کے دکھاتے ہیں باقی یہ دونوں گائز جو پیجن تھے ہمارے دونوں کبوتریاں تھے وہ فیلال واپس آ گئی ہیں اور یار مجھے امید نہیں تھی یہ واپس آئیں گی کیونکہ یار چھے منت کا بچے بچے جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا یار واپس آتے ہیں تو ابھی گائز جلدی سے جو ہے نیچے چلتے ہیں آپ کو ان کے ممی پاپا چیک کرواتے ہیں باقی گائز آپ کو میں ایک بار پھر دکھا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ہی ہمارے پاس وہ ہی کبوتریاں اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی اور ہے تو گائز ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ بلکل وہ ہی ہیں آپ کے سامنے ہم نے اڑائے تھے اور آپ کے سامنے ہم نے ان کو جو ہے نیچے اتارا ہے چھت پہ تو گائز ابھی فیلال آپ ان کو دیکھ لیں کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں نیچے ان کے آپ کو ممی پاپا بھی چیک کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ نیچے جو ہم نے گھر میں رکھے ہوا ہیں وہ کتنے پیجن ہے تو جلدی سے گائز نیچے چلتے ہیں ادھر سے گائز ابھی میں فیلال جو ہے چھت سے ادھر جو چھت ہے اس سے یار نیچے آ گیا ہوں اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری یہاں پہ بچڑی ہے اور یہ اس کی ممی ہے اور ماشاءاللہ دیکھیں کتنی پیاری کاؤ ہے یہاں پہ اور گائز یہ دیکھیں میں آپ کو جو نیچے دکھا رہا تھا وہ ماشاءاللہ سے یہ سارے پیجن تھے ابھی یہ جو ہے یہاں پہ پانی پینے آئے ہیں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ان کے جو ممی ڈیڈی تھے وہ کون سے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گائز ویلوک اینڈ کرتے ہیں ابھی فیلال یہ دیکھیں پیجن جو ہے یہاں پہ پانی پینے آگئے ہیں یہ دیکھیں شاید کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے اور اتنی زیادہ گرمی میں پیاس تو پھر لگتی ہے چاہے وہ انسان ہو یا پرندہ تو کہاں ہے اس کے ممی ڈیڈی تو گائز یہاں پہ یہ دیکھیں پانچ ادھر ہیں ٹوٹل اور یہاں پہ تین پیجن ادھر ہیں اور ابھی جو ہے گائز یہ والا جو سامنے پیجن ہے یہ ان کا جو ہے ڈیڈی ہے اور وہ گائز ان کی سامنے آپ کو ممی نظر آ رہی ہوگی یہ دونوں جو ہے ممی ڈیڈی ہیں ان کے اور گائز یہ ماشاءاللہ سے باقی بھی پیجن ہے یہ دیکھیں اور یہ انہوں نے بھی گائز بچے دیئے ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جو کسی ویلوگ میں دکھائیں گے تو گائز امید کرتے ہیں آج کا جو ویلوگ ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویلوگ پسند آیا تو آپ نے ویلوگ کو لائک لازمی سے کر دینا ہے اور گائز اس طرح کی اور انٹرسٹنگ ویلوگ کے لیے آپ نے چینل کو لازمی سے سسکرائب کر لینا ہے تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کسی اور